اور خوبصورت سے روایدہ سنتے جائیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آج کے لئے تحفہ ہو آج ہم اہلِ بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں دعائیں خبول ہوتی ہیں کبھی کبھار ظاہری دعا پر اس کے نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ساری دعائیں محفوظ ہو رہی ہیں اور اتنی محفوظ ہو رہی ہیں اتنی محفوظ ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم اشاء فرماتے ہیں حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ جس مؤمن کے اوپر دنیا میں مسیبتوں پر مسیبتیں آئے ہوں گی بیمار رہا مال کی تنگی رہی اولاد مر گئی مکان موجود نہیں ہیں ہر طرح کی مشکلات کے اندر وہ مؤمن گرفتار تھا جب اسے جنت کا ایک نظارہ دکھایا جائے گا اور جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا تجھے دنیا میں کتنی زہمتیں برداشت کرنا پڑی کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑی تو وہ کہے گا خدا کے قسم میں نے دنیا میں کوئی مصیبت اٹھائی نہیں تھی آج جتنی بھی کسی نے مصیبت اٹھائی ہو جنت کے ایک نظارے کے بعد کہے گا میں نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی اور کافر جس کو دنیا میں ساری نعمتیں ملی ہوں گی ساری آسائشیں ملی ہوں گی بہت خوب انداز میں سندگی گزار چکا ہوگا جب قیامت کے میدان میں لائے جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک نظارہ دکھا جائے گا پھر سوال کیا جائے گا تجھے خدا نے کتنی نعمتیں دی تھی تو جہنم کو دینے کے بعد کہے گا خدا کی قسم مجھے ایک نعمت بھی نہیں دی تھی اس لئے انسان مطمئن رہے ہیں اگر دنیا کے اندر مشکلات ہیں فکر من نہ ہو چندت میں دیکھنے کے بعد انسان کہے گا نیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی مسئیبت ہی نہیں تھی ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ قازمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مومنہ آئی سچا واقعہ ہے مومنہ آئی اپنے بچے کے ساتھ بیمار بچہ تھا قازمین کی سرزمین میں آئی جانتی تھی کہ قازمین میں باب الحوائج رہتے ہمارے اماموں میں سے صرف ایک امام جن کو باقاعدہ باب الحوائج کہا جاتا ہے وہ ساتھ امام امام موسیٰ قازمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت یہ خاتون سامرہ سے آئی تھی قازمین باب الحوائج کے روزے پر کہنے لگی ہے باب الحوائج آپ کے وسیلے سے میں خدا سے مانگتی ہوں کہ خدا میرے بچے کو شفاہ دیتے بچہ بہت بیمار تھا بغداد کے ڈاکٹروں کو دکھایا سامرہ کے ڈاکٹروں کو دکھایا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا سب نے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو بیجا کوششیں کر رہی ہے مر جائے گا آئی باب الحوائج کے روزے پر دعا مانگی کوئی نتیجہ نہیں نکلا بزاہر شفاہ نہیں ملی دوبارہ گئی میں خواتین سے درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنے بچوں کو سمالیے گا تاکہ ہماری گفتوں سے طریقہ سے پہنچ سکے دوبارہ آئی باب الحوائج کے روزے پر جب تیسری مرتبہ آئی تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا اے باب الحوائج میں اپنے شہر سے نکلی تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی تھی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلے اپنے شہر جانا پڑے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی جاؤں گی اپنے شہر شفاہ دے میرے بیٹے کو پھر شفاہ نہیں ملی جب ہوتل آئی تو اپنے بچے کی طبیت کو دیکھا کہ بچے کی آخری ساسے ہیں مرنے والا ہے اب ماں کا دل کلیجہ مو کو آ گیا اے باب الحوائج کیا ہو گیا میری حاجت کو میری حاجت پوری کیوں نہیں ہو رہی مومن کا دل ہے تڑپ جاتا ہے بھر جاتا ہے چھت پر آئی مولا کے روزے کو دیکھا اور کہا اے باب الحوائج یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کا وسیلہ دوں اور میری حاجت پوری نہ ہو کچھ دیر کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو کیا دیکھا کہ بچے کو شفاہ مل گئی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھ کے بیٹھ دو گیا لیکن بچہ بجائے اس کے خوش ہو کر ماں کا شکریہ دا کرے اپنے سر کو جھکا کر روتا جا رہا ہے رو رہا ہے کہا بیٹا کیا ہو گیا تجھے اتنی بڑی خوشی کی بات ہے تجھے زندگی مل گئی تجھے شفاہ مل گئی تو دوبارہ سے جوان ہو گیا تو دوبارہ سے چلنے کے قابل ہو گیا پھر رو کیوں رہا ہے کہا ماں میں رو اسی لے رہا ہوں مجھے معلوم ہے آپ چھت پر گئی تھی میرے لئے دعا کرنے کے لئے لیکن یہاں آپ چھت پر گئی یہاں سے ملک الموت آیا میرے روح خبز کرنے کے لئے اور آپ کو معلوم ہے جب ملک الموت میرے روح خبز کرنے کے لئے آیا تو وہ اکیلا نہیں آیا تھا پنجدر پاک کے ساتھ آیا تھا یہی کہا تھا نا پیغمبر نے جب ملک الموت آتا ہے تو جنت کی بشارت دیتا ہے مومن کو جنت کی بشارت دیتا ہے کہ جیسے ہی پنجدن پاک آئے نا میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے امام کازم بھی تشریف لے آئے اور امام کازم نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس کی ماں نے مجھ سے بہت مانگا ہے بہت رو رو کر مانگا ہے اگر ممکن ہے تو اس بچے کو شفاہ دے دیں جیسے پیغمبر نے جملے سنے ملک الموت سے کہایا ملک الموت جہاں سے چلا جا ملک الموت تو چلا گیا لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پنجدن پاک کو جاتا ہوا دیکھا ہے اے ماں وہ پنجدن پاک کیسے آئیں گے دوبارہ مجھے اگر ابھی موت آ جاتی تو پنجدن پاک کے ساتھ نہ جاتا اب پنجدن بھی چلے گئے ساتھ امام بھی چلے گئے اے عزیزوں اگر ہماری کچھ حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں یہ ساری محفوظ ہوتی ہے موت کے لمحات کے لیے خبر کے لیے خیامت کے لیے محفوظ ہوتی ہیں ایک نظارہ وہاں کا دیکھے گا ساری دنیا کے پریشانیاں بھول جائے گا